دیکھو ہمارے جو بلیفز ہوتے ہیں یہ اس طرح ہمارے پر کام کرتے ہیں اگر ہم کسی چیز پر بلیف کرتے ہیں فرس کرو کہ کسی شخص کا یہ بلیف ہے کہ اس کے گھر میں اگر یہ والا پودہ ہوگا تو اس پودے کی وجہ سے اس کے گھر میں برکت آئے گی اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے زندگی میں اس کے گھر میں برکت آئے تو وہ کوشش کرے گا کسی نہ کسی طرح سے اس پودے کو اپنے پاس رکھے اور اگر فرس کرو کہ اس کا بلیف یہ ہے کہ اس پودے کی وجہ سے اس کے گھر میں بیماری آئے گی اور اس کو کوئی شخص یہ پودہ اس کو دیتا ہے یا وہ کسی گھر میں جاتا ہے وہاں پہ پودہ ہے وہ چاہے گا اس پودے سے جتنی جلدی دور ہو بکوز اس کا جو بلیف ہے اس کے روئیوں پہ اس کے ایکشنز پہ اثر انداز ہوگا تو میں نے آپ کو جو تئیس سٹیٹمنٹس آپ کے ساتھ میں نے شروع میں شیئر کیے تھے یہ وہ بلیف ہیں جو کہ آپ کے روئیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں پہلے جو اس میں میں نے بلیف تھا سوچئے اگر کسی شخص کا یہ بلیف ہے کسی اگر یہ عقیدہ ہے یعنی ساری فساد کی جڑ پیسہ ہے ناشوری طور پر اگر کوئی شخص یہ بلیف کرتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ ہاں جی سارے فساد کی جڑ پیسہ ہے کہ honestly کیا کوئی چاہتا ہے اس کے پاس فساد کی جڑ ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس فساد کی جڑ ہو آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گرد فساد ہی فساد ہو رہا ہو میں نہیں پسند کرتا میں بھی اگر آپ میں سے کسی کہا میں personally I don't want that لیکن اگر کسی کا ذہن میں یہ کہ پیسہ فساد کی جڑ ہے money is the root of all evil تو اس کا روئیہ آپ کو اندازہ کیا ہوگا کہ جب اس کے پاس کہیں سے بھی پیسہ آ جائے گا so he will want to make sure کہ وہ اس کو جتنی جلدی اس سے چھٹکارہ پا سکے because nobody wants فساد وہ لا شوری طور پر ایسے روئیوں میں involve ہوگا کہ وہ جو بھی پیسہ اس کو ملا ہے جو بھی اس کو کہاں سے ملا ہے کون میں نے کروڑ پتیسس نے جیت لیا یا اس کی لوٹری لگ گئی یا اس کو inheritance میں مل گیا they will want to get rid of it بات یہ ہے پیسہ فساد کی جڑ نہیں ہے پیسے کی لالچ فساد کی جڑ ہے پیسہ تو اللہ تعالی کی نیمت ہے اللہ تعالی فضل ہے جب جمعہ کی نماز پڑھ چکو تو جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو کس فضل کی بات کا رہنا تھا کاروبار چھوڑا تھا کاروبار کس لئے کرتا ہے آدمی اور جب نماز پڑھ لیا تو جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو فضل کیا ہے پیسہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے آپ کو دیکھو ہم سے ہمارے دین میں جو پانچ بیسک چیزیں ہیں ان میں دو کا تعلق ڈائریکلی پیسے سے زکاة پیسہ ہوگا تب آپ زکاة کے اہل ہوں گے تو آپ دیں گے حج پیسہ ہوگا تو آپ حج کر سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر پیسہ نہیں ہے اتنا تو آپ حج بھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہوتا پانچ میں سے دو چیزیں انسان سے قبر میں پانچ سوال ہوں گے ان پانچ سوالوں میں سے دو سوالات جو ہیں ان کا پیسے سے تعلق ہے کہاں سے کمائیا اور کہاں خرج کیا یہ پیسہ اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا فضل ہے پیسہ فساد کی جردیں ہیں یہ ایک وہ غلط سوچ ہے یہ ایک وہ غلط بلیف ہے جو بہت سارے لوگوں نے اپنے ذہن میں سن سن کے ہوا کیا ہوا یہ کہ جی دیکھا کہ کسی ایک بھائی نے ویراست ملنے پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے جھڑا کیا اور اسی تیسرے شخص نے اس کو دیکھا انہوں نے کہا دیکھو یہ بھائی کتنا مل کر رہا کرتے تھے جیسی ان میں پیسہ آیا یہ چھوٹے کو پیسہ جو ہے وہ ملا تو وہ اس نے بڑے اس کے ساتھ ایسا کیا پیسہ فساد کی جڑے پیسہ فساد کی جڑے نہیں ہے that's a wrong conclusion پیسے کی لالچ فساد کی جڑے اوکے دوسرا